ایک ملون شخص نے اپنی گندی زبان کے ذریعے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کو شش کی ایک پارٹی کہتی ہے کہ دیکھیں ان کو سرکار کی سویدھاؤں کا فائدہ تو لینا ہے لیکن ووٹ نہیں دینا ہے اور ان کے اوپر چن چن کر وہیں نفرتباز پارٹی سے سمبھنیت لوگ اتچار کرتے ہیں گھروں کے اوپر بلڈوزر ڈہا دیتے ہیں کشور پریوار کے شدیسے کا کچھ بھی ہو لیکن پہلے ہی بلڈوزر پہنچ جاتا ہے سالوں کی خون پسینے سے کمائی ہوئی اس پیسے سے بنائے ہوئے مکان کو زمین دوز کر دیا جاتا ہے اور انہی گوڑ سے وادیوں کی دورہ تالی بجائی جاتی ہیں کہ صحیح ہوا کیونکہ ان کو یہ بلاتکار کرنا پتھر بازی کرنا دیش سے گداری کرنے کی ٹریننگ مدرسے سے دی جاتی ہے ان کی مجھے بھی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں تمام ٹپنیاں آپ نے سنی ہوں گی اب recently مہاراستر میں رامگری مہاراج کا ماملہ آیا ان کے اوپر آروپ ہے کہ انہوں نے محمد صاحب اور اسلام کی اوپر اوچھی ٹپنی کی ہے انہوں نے تو شیم نے کہہ دیا کہ دیکھئے اگر میرے بیان سے کوئی اپتی ہے تو کوٹ سے لے جاؤ بار بار پولیس کو ایف آئی آر کرانے کے بعد بھی ان کی گرفتاری نہیں ہو رہی ہے گرفتاری تو دور منچ پر اپنے ساتھ بیٹھا کر ایکنات سندھے مہاراستر کے مکہ منترے نے کہہ دیا کہ ہماری سرکار تو سنتوں کی آسی رواد سے چل رہی ہے اور ان کے کوئی بال کو بھی چھو نہیں سکتا سنتوں کی بال کو بھی تو گرفتاری تو آپ بھولی جائیے جب یہ پرکرن آیا تو سوسل میڈیا پر آواز اٹھنے لگی کہ انڈیا گھٹ بندن والے جو نفرت کے باجار میں محبت کی دکان کھولنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پیدل چلتے ہوئے پورے دیش کو ناپتے ہیں وہ آج کون سے بل میں چھوپ گئے ہیں ایکسپیکٹیشن کی گئی کہ انڈیا گھٹ بندن کی نیتا راحل گاندھی پرینکا گاندھی منوج کمار جھا سنجے سنگھ پرینکا گاندھی اکھلیس یادو یہ تمام لوگ بولیں کہ کیوں تم اس طریقے سے مسلمانوں کی گھروں کو بلڈوز کر رہے ہو چن چن کر اگر مسلم سمدائک کا آروپی کا نام آ جاتا ہے تو وہ اون سپورٹ بولڈوزر نیائے کر دیتے ہو مدھیا پردیش کے چھترپور میں کیا ہوا ایک بھیڑی کھٹی ہوئی رامگری مہاراج کی ٹپنیس ہی تو وہ ناراض تھے زیادہ بھیڑی کھٹی ہوگی تھانے میں تھانے سے ان کو خدیڑا جانے لگا بہار نکالا جا رہا تھا پتھرباجی مسلمان سمدائک کی بیکتی جو کھٹی ہوئی ان کی طرف سے ہوئی برتیوتر میں کیا کیا گیا جس کے لیڈرسپ میں ہو رہی تھی شہجاد علی ہے حاجی شہجاد علی ان کا آلیسان مکان ہے بولڈوزر لگا کر توڑ گیا گیا اور پورے دیش میں پرچارت پرشارت کیا گیا نفرت بازو کی منڈلی نے آواز اٹھائی کہ ان کو اسی طریقے سے جو قانون سے اوپر اپنے مذہب کو سمجھتے ہیں آج یہ تھانے میں گھس رہے ہیں سپریم کورٹ میں گھسیں گے پارلیمنٹ میں گھسیں گے اس لیے ان کا علاج کر دو مدھیا پردیش کا مکہ منتری ویدیش سے بیٹھ کر آدیش دے رہا تھا اور ان کے شوصل میڈیا ہینڈل پر یہ ویڈیو ڈالے جا رہی تھی کہ اتنا گھر ٹوٹ گیا اب آدھا ٹوٹ گیا پورا ٹوٹ گیا اب زمین دوز ہو گیا اور گاڑیاں بھی اندر کھڑی تھا ان کو بھی توڑ دیا گیا آواز تو اٹھی نا اس کے بعد جتنے بھی آروپی بھائے کتھت آروپی پہلے نیہلا نے نہیں بنایا ہے ان کو آروپی اپرادی صد نہیں ہوئے ہے لیکن پولیس نے پورے بجار سے چھترپور کے بجار سے ان کی پرکرمہ لگا دی پولیس ہماری باپ ہے پتھر باجی پاپ ہے کیا کانون صد ہو گیا یہ تصویریں میں نے سارے کی ساری تصویریں ہم نے دکھائی نا آپ کو عالف سنکھ سمودائک کی بات کرنے والے اور جو شانتی چاہنے والے کئی لوگوں نے آواز اٹھائی کہ کہاں ہے راحل گاندی کہاں ہے اکھلیس یادو کہاں ہے چندرسکھ راجاد اور کہاں ہے مانوز کمار جا کہاں ہیں آدمی پارٹے والے کوئی بول تک نہیں رہا تھا بولڈوزر چل گیا ایکسپیکٹیشن تو یہ تھی عام مسلمان کی اوپر بولڈوزر چل جائے چھوٹا موٹا گھر ہے گریب ہے کون پوچھتا ہے چل گیا ہوگا اس سے کس کا سروکار ہے کانگریس نیتا کے گھر پر بولڈوزر چل گیا تب تو بولو گے نا کانگریس والو ان کو سچیت کر آیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ چل آیا گیا آپ دیکھ لیجئے یہ پوشٹر سوشل میڈیا پر وارل ہوا جس میں راحل گاندی دکھائے گئے ہیں اور مدھا پردیش میں نئے پرباری جیتو پٹواری ہیں ان کے ایک سائیڈ اور دوسرے سائیڈ دو بڑے نیتا دگوزہ سنگ اور کمل نانت ہیں یہ سوشل میڈیا پر یہ پوشٹر ٹرینڈ کر آیا گیا جس میں کمل کے ہاتھ کو سردھانجلی ارپیت کی گئی ہے اور لکھا ہے رام نام شتے ہے سونیا گاندی جی کی تصویر وائرل ہوئی انہوں نے پوشٹ کی تھی سی کو لے کر ان کو جبردست طریقے سے ان کو ٹرول کیا جانے لگا اور پوچھے جانے لگا کہ دیکھیں کتوں سے تھی آپ کیتنا پریم ہیں لیکن مسلمانوں کے گھر ڈہائے جا رہے ہیں ان کی اوپر آپ ایک لفظ نہیں بول رہی ہے تو آپ کو ہمارے ووٹ سے ہی مطلب ہے یہ کیوں نہ ہے شمجھ لیا جائے سریعام طور پر جور سور سے آواز اٹھائی پھر چندر شکھ راجاد لگینہ سے لکشبہ ویجی جو ہوئے تھے انہوں نے سب سے پہلے اپنی پرتی کریا دی اور مہن یادو شاہب کو سویدھان کی جو انہوں نے شپت لی تھی وہ یاد دلائی اس کے بعد سلسلہ شروع ہو جاتا ہے میڈیا میں بھی بائٹ ویڈیو کے طور پر بھی آنے لگی اور پریانکہ گاندھی نے بھی اپنے سوچل میڈیا پروفائل پر مسلمانوں الپ سینکھوں کے اوپر بھاجپا ساسی تراجیم جس طریقے سے چون چون کر اپراد ہو رہے ہیں ان کے اوپر ایک لمبی ٹپنے کی ہے آپ کی سکرین کے اوپر اگر کوئی کسی اپراد کا آروپی ہے تو اس کا آروپی اور اس کی شجا صرف عدالت تیہ کر سکتی ہے لیکن آروپ لگتے ہی آروپی کے پریوار کو شجا دینا ان کے سرشی چھت سین لینا کانون کا پالنے کرنا عدالت کی اوہیلہ کرنا آروپ لگتے ہی آروپی کا گھر ڈہا دینا یہ ہے نیائے نہیں ہے یہ ہے بربرتہ اور انیائے کی پراکاشٹہ ہے کانون بنانے والے کانون کے رکھوالے اور کانون توڑنے والے میں فرق ہونا چاہیے سرکاریں اپرادھی کی طرح بھی بار نہیں کر سکتی کانون سمیدھان لوگتانتر اور مانوتا کا پالن سبھے سماج میں شاشن کی نیونتم سرط ہے جو راج دھرم نہیں نیواز سکتا وہ ہے نیتو سماج کا کلیان کر سکتا ہے اور نیہی دیش کا بلڈوزر نیائے پوری طریقے سے ایس ویکار یہ ہے یہ ہے بند ہونا چاہیے بلڈوزر جس طریقے سے چلا روکانگریز کا نیتہ تھا سہیزاد علی ان کا نام تھا سوچل میڈیا پر ٹرینڈ چلایا گیا اور سچیت کر آیا گیا اور خاص طور پر حالیہ بیجے پی پردیش بیجے پی شاشت پردیش جس طریقے سے چن چن کار مسلم سمدائی کے لفشنک سمدائی کے دیکھتیوں کو ٹارکیٹ کیا جاتا ہے مسلمان نام آگیا تو پریڈ نکلوا دو گھر کو توڑ دو لیاو بلڈوزر ایک نہیں تین تین چیار چیار بلڈوزر لیاو آج نوٹی چسپا کیا اس میں لکھا ہے دو دن کا سمیدر دو گھنٹے میں توڑ دو اس کو گھر کیا جو گاڑیاں ہیں ان کو بھی توڑ دو پریگا گاندھی باڑ رہا ہی نہیں ملی کارجن کھڑ گے کونگریس سدھیکس انہوں نے بھی اپنی سوچل میڈیا پروفائل پر اس بارے ملے کھا آپ کے سکین پر دیکھ لیجئے انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے کسی کا گھر توڑا جا رہا ہے اور ان کی پریواروں کو ہوملیس کر دیا جا رہا ہے یہ انہوں میں اور انجسٹ ہے یہ ریپیٹڈ ٹارگیٹ ہو رہے ہیں مائنورٹیز کے اوپر بی جے پی ساسی درازجومی یہ ٹربل کریٹ کر رہے ہیں اس طرح کے ایکشن جو لیے جا رہے ہیں یہ رول آف لوگ کو توڑتے ہیں اس کے انسار نہیں ہے کونگریس پارٹی اس کو سٹرونگلی کنڈم کرتی ہیں یہ تانہ سہہی سے آپ راج نہیں کر سکتے اس دیشت کے لوگتندر سویدھان کی اجتہ کو کرنا ہوگا کھڑکے صاحب نے سپس طور پر یہ بات لکھی لیکن اس طرف کیا چل رہا تھا یہاں تو سنویدنا آ رہی ہیں یہاں تو آواز اٹھائی جا رہے ہیں ایک اور ویڈیو بھر کر آیا راچی سے جو کل میں نے دکھایا تھا بھاجپائیوں نے پتھر بازی کی پولیس کے اوپر پولیس کرمی گھائل ہوگے آج ان کی اور بھی تصویر آگئی میں آپ کی سکنی پر لگا دیتا ہوں کل میں نے کچھ فوٹو دکھایا تھا آج ویڈیو بھی آ گئی ہے وہ سریاں پولیس کے اوپر پتھر چلاتے بھاجپائی دیکھے جا سکتے ہیں نہیں یہ کلیر ہو رہا ہے کہ یہ بھاجپائی ہے نہیں تو ان کے کپڑوں سے آپ پہچان لیجئے کہ یہ کون لوگ ہیں ایسا ہی پرکران چھترپور میں ہوا ہے مدھے پردیس میں اور ایسا ہی جھارکھن میں ہو رہا ہے تھا کون ہے پتھر چلانے والے اور جس طریقے سے دعویٰ کیا جاتا ہے یہ ٹریننگ تو ان کو بچپن سے ہی دی جاتی ہے پوری مسلم سویدائے کو ہی پتھر بھاج دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ کیا تھا یہ کہاں سکشہ ملی ہے بھاجپائیوں کو پتھر مارنے کی تو پتھر مارنے والے دیشدروئی ہیں تو اس کا مدلو سارے کیسارے بھاجپائی بھی دیشدروئی ہیں جو پتھر مارنے والے ہیں اب کیا کہ ہوگے یہ لوگ چونیندہ ہیں بھار سے آگئے ہوں گے یا پھر کچھ ہوتے ہی پتھر بھاج ہیں کچھ ہوتے ہوں گے اسی طرح کی پرورتی کے یہ تو ہم بھی کہتے ہیں ہر سماج میں ہر ورگ میں ہر جاتی میں اچھے اور برے لوگ ہیں اور چونیندہ لوگ ہی برے ہیں لیکن آپ ایک مسلمان پتھر مارتہ دیکھ جائے اس نے کسی کرورتہ کو انجام دیا ہے تو پورا مسلم سمودائے کو بدنام کیسے کر سکتے ہیں یہ بات تو بھاج پانیوں کی اوپر بھی لاغو ہوگی جو جرم کیا گیا ہے وہ تو جھارکھن کے راچے میں جیادہ گھینونا کیا گیا ہے چھے پولیس کرمی گھائل بتایا جا رہے ہیں اور چھترپور میں تو تین پولیس کرمی تین یا چھار پولیس کرمی گھائل بتایا گئے تھے تو وہاں بھاج پانیوں کو چنہیت کر کے ان کی گھر کے اوپر بولڈرز چلایا جائے گا ان کی عالیسان بنگلے کے اندر گاڑی کھڑی ہے ان کو توڑا جائے گا پریڈ کرائی جائے گی کیا انڈیا گھر خندن سے جوڑے جتنی پارٹی ہیں ہم تے اپیک سہین کی جاتی ہے کہ وہ آدالت اور سویدھان اور لوگتانتر کا سمبان کرے اور ان کو کڑی سے کڑی سجا دلائے اور ایک نظیر پیس کرے کہ ہاں دیکھیں ہم نے جلد سے جلد آروپیوں کو سب کے سامنے لاکر دیکھا اور مجھے تو آشتر یہ ہوا اس بات کا اور ویڈیو نکل کر آئی مدھیا پردیش کے چھترپور سے نفرت باز لوگوں کی ایک منڈلی سریعام کہہ رہی ہے کہ پولیس پرشاہشن تم لٹھ بجاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں یعنی کہ جو پریڈ کرائی جاری تھی آروپیوں کی باجار سے پتھر بازی کے انگو پر آروپ تھے مثل سندھائے کے وقتیوں سے اور بلڈوزر چلا کر اتیچار کیا جارہا تھا اس میں پولیس پرشاہشن کے ساتھ بھیٹ کر کے ان کا ہوش لاف جائی کیا جا رہا تھا کیا یہیں پرکرناو جھارکھن میں دھورایا جانا چاہیے بازی پائیوں کے خلاف وہاں کے عام شماز کے لوگ ایک جوٹ ہو کر کہیں کہ بازی پائیوں کے اوپر لٹھ بجاؤ جھارکھن پولیس ہم تمہارے ساتھ ہیں پھر کیا ہی جت رہ جائے گی ان کی میں کہتا ہوں جرم یہ گھنونہ کرتے ہیں لیکن الجام صرف مسلمانوں کی اوپر اور جو آواز اٹھاتے ہیں سویدھان اور وقتنطر کی بات کرتے ہیں ان کی اوپر تھوپتے ہیں یہیں مہدی جی کا نیا بھارت ہے کرم کانڈ خود کریں گے اور خود کریں گے اس کو صحیح پاک شاہ بتائیں گے اور دوسرے اسی طرح کا کام کریں گے تو ان کو دیش دروئی پرتھر باز اربن نیکسل گینگ آتنگوادی خالشتانی ان تمام سنگھاؤں سے جوڑ دیں گے اتنا ہی نہیں منوز کمار جھا نے بھی ٹویٹ کیا ہے لالو پرساد یادو پارٹی کے نیتا ہیں اور انہی نے تو رجے سبا کے اندر وہ قویتہ سنائی تھی کہ مت بھولو تمہیں سلمان ہو ورنہ مارے جاؤ گے وہ ویڈیو ہم نے اس سمیں پر دکھائی تھی اور منوز کمار جھا نے آج پھر آواز اٹھاتے ہوئے لکھا بلڈوزر کو توریت نیائے کا پرتیق مان کر تالی بھجانے والے لوگوں کو یہ سمرن کرنا چاہیے کہ یہ پرتیق وقتی اور چنہیت سمہوں کے ساتھ سویدھان سمت سماز اور قانون کے راج کو بھی روند رہا ہے اور ہاں یہ بلڈوزر لتھاوی ہو جائے تو سب آئیں گے اس کی جد میں سند رہے اور یہی بات تو ہم آپ کو سمجھاتے رہتے ہیں بھائی صاحب آج یہ مسلمانوں کی اوپر چل رہا ہے کل یہ دلیتوں کے اوپر چلے گا اور کل یہ جو بی جے پی کی ووٹ نہیں دیں گے ان کے گھر کے اوپر بھی چلے گا اگر آپ اس کا سمرتھن یوں ہی کرتے رہے تو ان سے آپ کے سروکار نہیں ملتے دیکھیں آپ کے گھر کے اوپر بلڈوزر آ جائے گا چڑھاؤ سرہاؤ اور بلڈوزر کو سنسکرتی کا اپنا لو دیکھ لینا آپ کے ساتھ کیا ہوگا ایسے ہی سٹیٹمنٹ آگئے ہیں مدھے پردیش سے دیکھوزر سنگھ کے بھی سٹیٹمنٹ آگئے ہیں جیتو پٹواری کے بھی آگئے ہیں اس نے سمودھا ہے کہ نیتاؤں کے بھی بیان آگئے ہیں کچھ میں آپ کو سنا نہ چاہتا ہوں جیتو پٹواری کا بیان سن لیجیے چہاں تک پریشن ہے چھترپور کی گھٹنا کا جو اپرادی ہے ان پر کاروائی ہو پر نیال کے سبھیڑھان کے نیموں کی کیا بھی تو اُلنگن نہ ہو کیا لاجک ہے کیا کارن ہے کہ جیسوال کا گھر گرہ دیا گیا جن میں کیا کارن ہے کہ ایک یادو پریوار کا گھر گرہ دیا مرہ نام ہے گوالیر میں اسی گھٹنا ہوئی کیا کارن ہے کہ مدھے پردیش میں سینکڑوں گھر گرہ جا رہے ہیں اکیس اگس کے دن جو واقعہ چھترپور مدھے پردیش میں ہوا میں اس کی مضمت کرتا ہوں دونوں واقعات کی جو پھترم بازی ہوئی پولیس سیشن کے پاس اور جس بربریت اور ظلم کے ذریعے اختیدار کے اس گھومن میں ڈوب کر جو بی جے پی کی وہاں کی سرکار نے حاجی شہزد علی کے گھر کو ڈیمالش کیا بلڈزاروں سے زمین دوست کر دیا اور ساتھی ساتھ ان کی تمام تین کاروں کو بھی بری طریقے سے اس کو ڈیمیج کر دیا میں اس کا کنڈیم کرتا ہوں اب مجھے بتائیے سارے مسئلے کی جڑ کیا تھی رامگیری مہاراج ان کی گرفتاری اب تک نہیں ہوئی ہے اور پورے دیش سے اس تصویریں آ رہی ہیں ہر چھوٹے سہر سے کسبے سے میں کہہ رہا ہوں ہر ایسا کوئی کونہ ہی نہیں ہوگا دیش کا جہاں سے ویروہد پردوشن کی تصویریں نہیں آ رہی ہو لیکن ٹیلیجن سکرین پر کیا دیکھے گا بنگال میں بلاتکار کی گھٹنا اور اس سے جڑے تمام واقعیں اور سدس کریسے سے خبر آ رہی ہو بھائی سب باد آئی ہوئی ہے لوگوں کی پردرسن کی لیکن دکھایا نہیں جا رہا ہے پوری طریقے سے غائب ہے کچھ تصویریں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جو میں ایک دو مینٹ میں ہی ڈھونڈ پایا شرسل میڈیا کی اوپر بڑی سنکھیاں میں اور یہ ایسا نہیں تین چار لوگ کھڑے ہوگا سہلاب لوگوں کا آ رہا ہے پرشاہشن کو گیاپن دے رہے ہیں کہ رامگری مہاراج کی گرفتاری کرو لیکن دیکھیں مہاراشتہ سرکار میں بیٹھا ہے کون کرے گا گرفتار باہر کی پولیس تو کر نہیں پائے گی اور اندر والے نے کہا دیا کہ بال بھی باقا نہیں کریں گے آپ پردرسن کی تصویریں دیکھیں رہا کیے کہ یہ تو ہمارے دیش کے ہی تو ناغرک ہیں وہ بھی کچھ کھا رہے ہیں ان کی سنیئے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں ان کو گودھی میڈیا والو ٹیلویجن سکرین پر ستھان دیجئے ایک کانون بڑھاؤ کہ ہندو مسلمان کے خلاف بول سکتا ہے مسلمان ہندو کے خلاف بول جب تو کوئی دکت نہیں ہے اور ایسا کانون ہونا نہیں چاہیے میں تنز اور تانے کے طور پر ہی بات کر رہا ہوں اور نہیں تو پھر آپ ایک کانون لائیے اگر مسلمان کسی ہندو دیوی دیوتاوں کی برائی کرے اس کو اندر کرو اور اگر ہندو بھی مسلمانوں کے نبی کے بارے میں کہے تو بابو اس کو کمزگم مٹھائی تو مت کھلاو نہ یا ہندوستان میں برابر کے شہری ہیں ہندوستان میں ہمیں دورہ شہری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کبھی ہمیں پستا کے رسول کر کے ہمیں نیچہ دکھایا جاتا ہے ہمیں گردوں کو کوٹیکٹ کرنے کے لیے ہے کیا کانون صرف مسلمانوں کو جیل میں کھوسنے کے لیے ہے کیا کانون صرف یوی اے پی لگانے کے لیے ہے بلکہ کانون ہماری حفاظت کے لیے ہے کیسے بھی چتر بات ہے اس دیس میں کیا کیا ہو رہا ہے اور باقی دنیا کو پتا ہی نہیں لگنے دیا جا رہا ہے آواز بڑی سنکھہ میں لاکھوں کی سنکھہ میں لوگ سڑک کے اوپر آ کر اٹھا رہے ہیں گلا فار رہے ہیں چیخ رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے لیکن سننے والا کوئی نہیں کیا لگ رہا ہے انہوں نے آنکھ موند لی ستہ دھی سونے کرسی پر بیٹھو والوں نے تو مطلب پورے شسٹم نہیں آنکھ موند لی لوگ تنتر کے جتنے خمبے سب نہیں آنکھ موند لی ہے نہ تو میڈیا چرچہ کرے گا نہ کاریا پالی کا اور نیائے پالی کا تو حل ہی کیا ہے آپ سب کو پتائیے کتنے سالوں میں وہاں سے نیرن آئے گا تب تک بلڈوزر چلا ہو یا لسان بنگلہ گرا ہو یا گاڑی توڑی گئی ہو یا لٹھ بجانے کی بات کی گئی ہو یا پریڈ کرائے گئی ہو اس بات کا معنی ہی کیا رہ جائے گا یہیں تو تانہ ساہی ہوتی ہے اوپر بیٹھے والا بیکتی آنکھ موند لیتا ہے تو پورا دیس آنکھ موند لے اس گھٹنا کے اوپر اور کہیں چرچہ ہی نہ ہو اور اوپر بیٹھنے والا چاہے کہ سارے کے سارے تالی تھالی بجائیں اور میری ججاکار کریں اور پورا دیس گوزنے لگ جائیں تھالیوں کے ساتھ سڑک پر آ جائیں یہیں تو تانہ ساہی ہوتی ہے راج ساہی سے نکل کر اگر آپ لوگتنطر میں آئیں گے تو ہر بیکتی جو کہہ رہا ہے اس کی بات سننے اور اسے اپنی بات سامنے لانے کا ادھیکار ہوتا ہے سننی چاہیے ان کی باتیں کہاں جا رہے ہیں ان ڈیکلیرڈ ایمرجنسی کسے کہتے ہیں یہ تو اب کی بار پورا بہومت نہیں آیا نہیں تو آج دسہ ہی کچھ اور ہوتی سو دن کے ایجنڈ آپ سب کو پڑھ لیا ہوگا وقت بورڈ کا ان کو کیا حال کرنا تھا سارے مسلمانوں کو ٹائٹ کرنا کے جو پورٹ فولیو تھا روڈ میپ تھا سو دن کا وہ انہوں نے بنای لیا تھا اپنے لئے پرماننٹ کورسیے کا انتجام یہ کری لیتے سنا کے نزدیک بورڈر پر کچھ ہو جاتا آپ سب کو بتائیے سمجھئے ہم کس طرف جا رہے ہیں آپ کو موقع ملا ہے یہ بیساکھیوں کی اوپر کھڑے ہوئے ہیں تو جو دو بیساکھیوں ہیں ان کے اوپر دباؤ ڈالیے کیوں ان دونوں کو الیپ سنکھیک سمدائے کے ووٹو کی ضرورت ہے ان دونوں کو نیوٹرل مانو ہمارے دیش کے ناغریک ان کے ووٹو کی ضرورت ہے آپ نفرت سے باہر نکلیے بھائی چارہ بنائیے اور ان کو دکھائیے کہ دیکھو بیساکھیوں والوں اگر وقبار کو لے کر انہوں نے دنگے بازے کی بھانگلہ دیش کے مدے کے اوپر انہوں نے دیکھئے انٹین کرنے کی یہاں سے مسلمانوں کی اوپر اتیچار کرنے کی کوشش کی اور بھی انہوں کو مدے لے کر کے یہ مسلمانوں کو ٹائٹ کر کے اپنا سناوی کیڑا ساتھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان بیساکھیوں والوں کو سمجھا دیجئے یہ موقع ہے یہ قدرت نے دیا ہے یہ پورن بہومت آ جاتے تو آج ہم بھوکتے رہتے آپ سنتے رہتے کوئی فرق نہیں پڑتا بیپکس میں بول لے کے آج بھی بول رہا ہے بیپکس یہ ہمت بھی نہیں آتی تو اپنے آپ کو جاگرک کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے ان نیتاؤں تک پہنچائیے ان عام جنتہ تک وٹرز کو جاگرک کیجئے جو بیساکھیوں کے جو کھڑے ہونے موڈی جیگے ان کو اس لائق بنایا وہاں پر پہنچنے کے لئے بیساکھی کے تو پہنچائیے ان سے ایکسپیکٹیشن مت کیجئے جو کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں ان کو تو موقع ملا تو بس کیا ہوگا اس سماج کا آپ کو بتائیے نوسکا